بھئیہ میں پڑھائی کے لیے گھر سے بہت دور آ گیا ہوں یہاں میرا من نہیں لگ رہا گھر والوں کی یاد آ رہی ہے اس ماحول کی یاد آ رہی ہے وہاں کے دوستوں کی یاد آ رہی ہے گھر میں بہت کیر ہوتی تھی یا کیر نہیں ہے دوسری بات یہاں میں پریشان ہوں اس کے علاوہ میرے دوست بھی نہیں بنے کچھ بچے مجھے چلاتے ہیں پریشان بھی کرتے ہیں اس وجہ سے میرا دکھ اور بڑھ گیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا گھر ہوں واپس جاؤں یہاں پڑھوں کیا کروں دوست سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ کو آپ کے ماباب سے الگ ہونا پڑتا ہے کنوینین سے الگ ہونا پڑتا ہے ان کے پریم سے الگ ہونا پڑتا ہے پریشانی آئے گی ہی آئے گی یہ پریشانی ان کا سالوں کا پیار ہے آپ کے پرتی لگاو ہے ڈیڈیکیشن ہے لیکن یہ تو اس دنیا کا سچ ہے کہ آپ کو ان کی چھائیاں کے بینا جینا ہی پڑے گا آج نہیں تو کچھ سالوں بعد جب وہ نہیں ہوں گے آپ اکیل ہوگے تب بھی جینا پڑے گا دوسری بات ہے کہ آپ کو اتنا سٹرونگ اتنا انڈیپنڈنٹ لائف میں بننا پڑے گا تب ہی آپ کی لائف چل پائے گی ورنہ آپ اپنے آپ چل ہی نہیں پاؤ گے آپ کو صدیو ماتا پتا کے سارے کی ضرورت پڑتی رہے گی آج کل دنیا اتنی بدل گئی ہے پڑھائی تو چھوڑو کریئر کے لئے انسان کو کہاں کہاں جانا پڑتا ہے اپنے گھر سے دور رہنا پڑتا ہے سالوں سال رہنا پڑتا ہے کیسے رہو گے آپ تو کوئے کے منڈک بن کے رہ جاؤ گے اور آج کل کوئے میں سروائیول بھی نہیں ہے مجبوری کی بات تو یہی ہے میں تو کہوں گا کوئی بات نہیں آپ کوئے میں رہ لو اپنے علاقے میں اپنے گھر میں رہ لو لیکن آج کل اتنا کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے دنیا اتنی کھل گئی ہے کہ وہاں ہے کہ آپ کا کام ہی نہیں چل پائے گا آج آپ کی عمر زیادہ نہیں اپنے ماباب سے الگ ہوئے ہو تو یہ بیسیکلی ایز ایومن آپ کے لئے اچھا ہے آپ کی گروت کے لئے اچھا ہے یہ جو دکھ آپ سہو گے اس کے بعد آپ سٹرونگ بنو گے انڈیپینڈنٹ بنو گے خود جیون جینے کی عادت پڑے گی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ماباب سے جو آپ پوچھتے ہو ان کا سارا لیتے ہو ان کے پیچھے چھپ جاتے ہو یہ عادت چھننی ضروری ہے تب ہی آپ اپنے خود کے فیصلے لے پاؤ گے اپنا خود کا خیال رکھ پاؤ گے بکھار ہوگا تو یہ نہیں کی ماباب آگے پوچھنے اپنے آپ کو پوچھو گے اپنا دھیان دوگے خود دوائیل ہوگے دکھی ہوگے تو خود کو موٹیویٹ کروگے لڑائی ہوگی تو خود کو سمجھاؤگے خود اپنے لئے لڑوگے فیلیر کا سامنا خود کروگے یہ سب آپ کو کوئی آکے نہیں سکھائے گا یہ سب آپ کو انڈیپینڈنس سکھائے گی ماباب سے الگ ہونا سکھائے گا اس کو لائف کے ایک ایک ایکسپیرینس کی طرح لاؤ آپ اپنے ماباب سے پرمنٹلی الگ نہیں ہوگے ان سے روز بات کرو کچھ سمیہ بات کرو چھٹیوں میں ملنے جاؤ پڑائی جب ختم ہو جائے گی تب ان کے پاس واپس چلے جاؤ گے کریئر جب بنے گا آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو بہت سارے آپشنز آویلیبل ہیں یہ کچھ ٹائم ہے اس کو اپنی ٹریننگ کا پارٹ سمجھو ایک جیون جینے کے لیے ایک ایڈل جیون جینے کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے یہ اس ٹریننگ کا پارٹ ہے تو اس ماباب سے کچھ سال کے لیے الگ ہونے کو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے اس سمیہ کی ویلیو کرنی ہے جیسے آپ فیزیکل پڑھائی کر رہے ہو سبجیکٹس پڑھ رہے ہو ایسے یہ بھی ایک طریقے کا گیان ہے پریکٹیکل گیان ہے ایک سکل ایڈیشن ہو رہا ہے آپ کے اندر ہر چیز کے لیے آپ ماباب کی طرف مڑکنی دیکھ ہوگی کہ آپ کرو آپ بتاؤ اور ایسے ایک دن میں نہیں ہوگا پہلے کچھ مہینے بہت پریشان رہو گے میں کیا کروں کس سے پوچھوں بلکل اکیلے پڑ جاؤ گے لوگ بھی آپ کا فائدہ اٹھائیں گے آپ کا مزاگ اڑائیں گے آپ کو چڑائیں گے پریشان کریں گے لیکن دوستو کمل کیچڑ میں کھلتا ہے ان پریشانیوں سے تپ تپ کری آپ لوگے کے ایک ٹکڑے سے ایک تلوار بن جاؤ گے دوستو سہو ان پریشانیوں کو سوچو کی میری ٹریننگ ہو رہی ہے یہ مت سوچو کی میرے ساتھ کیا ہو گیا میں اکیلا پڑ گیا میں پریشان ہوں ماباب نہیں ہے یہ مت سوچو یہ تو آپ کے دماغ میں تھوٹس آئی رہی ہوں گی آپ یہ سوچو ہی میری ٹریننگ چل رہی ہے زبردست ٹریننگ چل رہی ہے کل میں یہاں سے نکلوں گا تو بہت انڈیپینڈنٹ بن کے نکلوں گا سوچ کو اس طریقے سے موڈیفائی کرو اپنے ہر دن کو ایک ٹریننگ کی طرح لو آج کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے آج میں نے یہ جو دکھ بھوگا ہے نا ماباب سے الگ ہونے کا اس سے میں مضبوط بنا ہوں آج میں نے چھوٹا سا بھی کام خود کیا ہے آپ نے بلبوتے پہ کیا ہے تو میں نے کچھ سیکھا ہے اسکیلیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے اس نئی لائف کو لینا ہے دوسری بات لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کیا ہوتا ہے آپ جیسے ماباب پہ ڈیپینڈ تھے اب آپ کا من کرے گا کوئی اور ایسا انسان مل جائے کوئی ٹیچر ہو کوئی دوست ہو جس پہ آپ ڈیپینڈ ہو جاؤں جائے ایسی بات ہے لیکن آپ کو کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں ہونا ہے کسی انسان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیشن بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے یہ دنیا مطلب کی دنیا ہے جب تک آپ سے مطلب ہے تب تک دنیا قائم ہے آپ سے پیار قائم ہے سچے رشتے بہت مشکل سے ملتے ہیں تو کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی اپنے اوپر جینا ہے اس لئے تو آپ یہاں آئے ہو یہی تو آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اپنا کھیال خود رکھو پڑائی میں دھیان لگاؤ مین آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو سیکھنے کے لیے آئے ہو پڑھو اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے سیکھو آبیز کو پرسیو کرو کسرت کرو محنت کرو پورے دن کو بزی کرو کوئی آپ کو چڑھا رہا ہے بولی کر رہا ہے سب سے پہلی بات تو آپ کو اس انسان کی اوقات پتا چل گئی کہ انسان نیچی سوچ کا مالک ہے خراب سوچ کا مالک ہے اس کی پرسنیلٹی ڈیفیکٹڈ ہے جو لوگ بولی کرتے ہیں ان کی پرسنیلٹی میں ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایشو ہوتا ہے وہ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو دوسروں کے دکھوں میں مزہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ انسان گھٹی آئے چھچ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنا سمیں برباد نہیں کرنا اپنا کریئر برباد نہیں کرنا مجھے اپنے کریئر پہ دھیان دینا ہے جس کے لئے میں یہاں آیا ہوں وہ آپ پہ حس رہا ہے حسنے دو کیا ہو جائے گا وہ حس اس کے اپنا سمیں خراب کر رہا ہے آپ پڑھ پڑھ کے اپنے سمیں کا صدو پیوک کرو آگے بڑھو اس کی باتیں آپ کو چھونی رہی ہیں اس کی حسی آپ کو چھونی رہی ہے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بناو کہ اس دو کوڑی کے انسان کی باتوں کا آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑے کوئی آپ کو کانفرنٹ کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے بتہ میزی کر رہا ہے سیدھا جا کے کمپلینٹ کرو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائر اثورٹی پہ کمپلینٹ کرو پھر اس کو بول دو اگلی بار پولیس آئے گی تو سسپینڈ ہوگا ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک بار نہیں چار بار کمپلینٹ کرو اگر آپ کا رومیٹ آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کمپلینٹ ڈال کے روم چینج کرو پہلے کوشش کر لوگی بات سوٹ آؤٹ ہو جائے مطلب مت رکھو بہت زیادہ بھولی کر رہا ہے ایریڈیٹ کر رہا ہے پڑھنے نہیں دے رہا تو کمپلینٹ کرو تو ایسے لوگوں سے ڈل کرنے کی دو طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ آپ نانا ہے آپ کو انڈیفرنٹ ہونے کا ان کی باتوں پر دھیانے نہیں دینا بلکل اگنور کر دو صرف اپنے کام سے کام رکھو وہ حسرہ حسنے دو شاندی سے مسکراتے ہوئے اپنے کام کرتے رہو کچھ سم ایسا کرو زیادہ تر لوگ باز آ جائیں گے پھر بھی باز نہ آئے فارمل کمپلینٹ کرو اس کو فیس کرو بلکل کھڑے ہو جاؤ جو کرنا ہے کر لے فارمل کمپلینٹ ڈالو پیرنٹس کو بھی انوالف کرو اگر زیادہ پریشان کر رہا ہے پولیس کو بھی انوالف کرو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مین مقصد یہ ہے آپ کو اپنا راستہ بنانا ہے راستے میں رکنا نہیں ہے جو گڑھے آ رہے ہیں سپی بریکر آ رہے ہیں ان کی وجہ سے گرنا نہیں ہے واپس نہیں جانا ہے اپنا راستہ خود بنانا ہے آج یہ دو کوری کے بلی سے ڈیل کرو گے نا جیون میں ہزاروں لوگوں سے ملنا ہے ڈیل کرنا ہے تب ہی آپ کو ٹریننگ ملے گی تب ہی سمجھ پاؤ گے ایڈنٹیٹی کو رسپیٹ کرو کوئی پریشانی ہے سمجھو وہ پرمننٹ نہیں ہے وقت کے ساتھ چلی جائے گی کوئی انسان آپ کو پریشان کر رہا ہے وہ بھی پرمننٹ نہیں ہے وقت کے ساتھ چلے جائے گا اپنے اوپر دھیان لگاؤ اور خوش رہو بس اتنا ہی بولنا ہے thank you